گائی ڈبلڈو ڈراب دویر تیز سے بھارتے فینس کے لیے آئی خسکبری بیر مہان سانگا اور جندر محل مین روشٹر میں دماغے دارے انٹری کریں گے گائیس رو کے اپیسوڈ میں اس اپتے کچھ بڑے سبحشٹار کو لے کر بڑا فیصلہ لیا گیا پھر بھارتے ڈبلڈو فینس کے لیے بھی بڑی خسکبری سامنے آئی گائی جندر محل بیر مہان اور شرانگا جو کمپنی نے رو میں ڈرافٹ کیا ہے گائیس یہ تینوں ابھی تک انکشٹی میں کام کر رہے تھے اب ان کا جلوہ منڈے نائٹ رو میں دیکھنے کو ملے گا اس بات کا علاہ روڈ ٹوکس کو میں کیا گیا گائی جندر محل اور بیر مہان کے لیے پچھلے کچھ سال اچھے نہیں رہے تھے گائیس بیر مہان کو پچھلے سال رو روشٹر میں انٹری ملی تھی لانکہ کمجور بکنگ کے قارن وہ سائیڈ ہو گئے تھے کچھ مہینے رنگ سے باہر رہنے کے بعد انہوں نے انکشٹی میں انٹری کی وہاں انہوں نے اپنا دم دکھایا اور گائیس ایسا ہی حال کچھ جندر محل کا بھی رہا گائی جندر محل کو سب سے زیادہ انجری نے فرسان کیا اور اس کا نسکان انہیں مین روشٹر میں اٹھانا پڑا گائیس اس میک ڈاؤں میں انہوں نے کام کیا لیکن گریٹی ٹیم کے پاس ان کے لیے کوئی خاص فلین نہیں تھا اور گائیس ان کو ابھی انٹ میں انکشٹی میں ہی جانا پڑا انکشٹی میں پچھلے کچھ سامیے سے جندر محل بیر مہان اور شانگا ساتھ میں کام کر رہے ہیں گائیس تینوں کو ساتھ میں کام کرنے سے بہت فادہ ملا اور گائیس بھارتے ڈبلولو سپر اسٹار سور اف گول جاروپس سانگا کو محنت کا فل ملا گائیس پچھلے کچھ سال سے انکشٹی میں وہ جبرتس کام کر رہے ہیں گائیس کچھ بڑے میچوں کا وہ حصہ رہے ہیں اور گائیس کمپنی نے بھی انہیں پس کیا اور گائیس سانگا نے بھی اس کا بھرپور فادہ اٹھایا گائیس این اکشٹی میں اچھا کام کر رہے ہیں سانگا نے بھی یہ بتا دیا تھا کی وہ فیوچر میں بڑے سپر اسٹار بن سکتے ہیں اور گائیس کمپنی نے انہیں اس کا انام اب دے دیا ہے گائیس منڈے نائٹ رو میں وہ دھمال مچاتے ہوئے نجر آئیں گے دیکھنا ہوگا کہ ان تینوں سپر اسٹار کی بکنی دوبارہ کس انداز میں میں روشٹر میں کی جائے گی تو آئیس ہیڈ آف کریٹیو ٹرپل اے اچ نے جرور کوئی نہ کوئی اچھا پلین بنایا ہوگا